کہ سندھ کے اندر جو جاہل وڈیرے زمیدار نے ایک اونٹ کی ڈانگ کاٹ دی تھی سندھ حکومت کو فوراً اکشن لینا چاہیے تھا اس طرح جانوروں پر ظلم جو ہے وہ نقابل برداشت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے جہاں جنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور جہاں پوری انسانیت اور حجر شجر کے لیے ہوا اور فضاء کے لیے حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آئے انہوں نے جانور کے بھی عداب سکھائے ہیں فرمایا کہ جانور کے مو پر کبھی مارنا نہیں چاہیے اسی طرح جانور کا جو چارہ ہے اس میں تھوکنا نہیں چاہیے اس کو پون تلے رو دنا نہیں چاہیے یہ عداب ہیں جانور کے بھی جانور کو کیا پتا کہ یہ کھیت کس کا ہے اور یہ فصل کس کی ہے یہ زمین کس کی ہے اگر وہ وہاں چلا گیا تو اس اونٹ کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کی ٹانگ کو کٹ دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کو معذور کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی پدیش کی طرف انسان کی توجہ مبزور کروائی جائے کہ دیکھو اللہ تعالی نے کیسا اونٹ بنایا اس کی شکل اور اس کی جو بنانے کی ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا کہ قدیم زمانے میں اس پر سفر کرنا جو ہے اس قدر آسان تھا کہ طویل سفر کے لیے صرف اونٹ کا ہی انتخاب ہوتا تھا اور یہ فوک کتنی برداشت کرتا ہے پانی کی پیاس کس قدر برداشت کرتا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ بیان کے لیے وقت مانتی ہیں اس وقت صرف میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظ اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے پاس ایک اونٹ آ گیا وہ آ کر بزبلانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے اونٹ ٹھہر جا وہ ٹھہر گیا چپ ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے حضور نے فریاد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ فنان لوگوں نے ساری زندگی مجھ سے کام لیا میرے اوپر وزن رکھا مجھے بڑے بڑے لمبے سفر کے لیے استعمال کیا اور مجھے جو ہے ہر کام کے لیے انہوں نے استعمال کیا بلاخر اب وہ مجھے نہر کرنا چاہتے ہیں مجھے زبا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے فریاد کرنے آیا ہوں کہ میں زبا نہیں ہونا چاہتا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اونٹ کی بات آپ نے سنی کتنے میں وہ اونٹ کے جو مالک تھے وہ بھی آگئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہ اونٹ ہمارا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے تو یہ تمہاری شکایت کرنا ہے مجھے لگے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے اسی طرح اسی واقعے کے آگے چل کر کہتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد وہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے ہو کر بلبلانے لگا تو آپ نے فرمایا آمین پھر دوبارہ بلبلائیا تو آپ نے فرمایا آمین پھر تیسری بار بلبلائیا تو آپ نے فرمایا آمین چوتھی بار پھر اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا پہلی بار اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ تعالی آپ کو اسلام اور قرآن کے بدلہ میں بہترین بدلہ نیت فرمائے تو میں نے کہا آمین دوبارہ اس نے کہا اللہ تعالی آپ کی امت کا روب قیامت تک قائم رکھے تو میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا جس طرح آپ نے میرے خون کی حفاظت فرمائی اسی طرح اللہ آپ کے امت کے خون کی حفاظت فرمائے چنانچہ میں نے کہا آمین چوتھی بار اس نے کہا اللہ تعالی آپ کی امت کی گرفت نہ کریں تو میں اس اس کی یہ دعا سن کر رونے لگا اس لیے کہ میں نے یہ ساری دعائیں اللہ تعالی سے کی ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی اور اخیر میں گرفت سے منع فرما دیا حضرت جبریل علیہ وسلم اللہ تعالی کے حوالہ سے بیان کیا کہ ایک تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ میری امت کی تباہی تلوار سے ہوگی تو اس بدبخت زیمیدار نے جو ہماکت میں بے حیائی میں بے شرمی میں ظلم میں وڈیرہ ہوگا لیکن اس قسم کے وڈیرے جو ہیں وہ امت کی خیرخواہ نہیں ہوتے وڈیروں کا کام ہوتا ہے اخلاق سے پیش آنا وڈیروں کا کام ہوتا ہے تمیش سے بات کرنا بڑوں کا وہ وطیرہ ہوتا ہے کہ جانور کا عدب اور احترام کرنا اس کو چاہیے گا جو اس کے مالکوں کہتا کہ تیرا جانور میری فصل میں کیوں آیا لیکن اس نے اس قدر ہماکت کی کہ اس کی ٹانگ کٹ دی اور زندہ کی اگر اس وڈیرے کا بازو یا ٹانگ زندہ کی حالت میں کٹا جائے پھر اس کو پتا چلے کہ زندہ کی حالت میں جسم کا کوئی آزار کٹنا کس قدر تقریب دے آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں جب وہ کاٹ رہا تھا اونٹ بلبلا رہا تھا تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اونٹ کے بلبلانے پر اللہ کے نبی نے چار مرتبہ آمین کہی اور خونجوی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پر دعا پر رونے لگے تو وہ اونٹ اس کی آہو بکعہ کیا عرش کو چیر کر چیر کر بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچی ہوگی اب یہ ہے کہ موزیمی دار اس عذاب کا انتظار کرے جس عذاب کو اس نے بزاتے خود دعوت دی ہے اور اپنے اوپر عذاب کو اس نے ضروری قرار دیا ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو قانون کے شکنجے میں لاکر اس کو جیل کی سلخوں میں دینا چاہیے تاکہ کسی اور جنور پر یہ ظلم نہ کر سکے آخر میں میں اونٹ کے کچھ فوائد بتانا چاہتا ہوں اونٹ کا گوشت جو ہے جس کو پشاب جلن کے ساتھ آتا ہو اونٹ کا گوشت کھائے اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے گا اونٹ کے گوشت کا تلا اگر بنایا جائے تو وہ جسم کے لیے مفید ہے اونٹ کے پھپڑے کا تلا چہرے پر صفائی کے لیے بہت مجرب ہے اونٹ کی چربی کا تلا جو ہے وہ بواسیر کے لیے انتہائی مفید ہے اور بھی ہیں اپنا طبع نبوی میں بھی اس بارے میں کافی کچھ لکھا ہے لیکن صرف میں اس وڈیرے کی مضمت کرنا چاہتا تھا اور ساتھ میں اونٹ کے فضائل اور منعقب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ عوام کو امت کو پتا چلے کہ اونٹ جو ہے وہ کوئی عام جانور نہیں ہے